بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعلا پنجاب شہب آشریف نے نوٹس لیا اور جب وزیراعلا پنجاب شہب آشریف نے نوٹس لیا تو اسی پر سپریم کورڈ پاکستان نے بھی پنجاب میں بچوں کی بڑھتی ہوئی اخواہ کی واردادوں سے متعلق از خود نوٹس لے لیا اور اس سسٹے میں انکوائری بھی کی گئی آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کی گئی پنجاب پولیس کی جانب سے سپریم کورڈ پاکستان میں جو ریپورٹ پیش کی گئی اس کے مطابق گزشتہ چھ سالوں میں پنجاب بھر میں چھ ہزار سات سو تیرانوے بچوں کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے پولیس کو اطلاعات محصول ہوئی جن میں سے چھ ہزار چھ سو چھون بچے لکور ہو گئے دوس جانب پولیس کا یہ بھی کہنا ہے آئی جی پنجاب کا یہ کہنا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ پنجاب میں بچوں کے اغواہ کے پیچھے کوئی منظم گروہ فعال نہیں ہے اور جتنے بھی بچے ہیں یا تو وہ اپنے والدین سے ناراض ہو کر گھروں سے باگ رہے ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں یا پھر وہ چائل پروڈیکشن بیورو کے پاس ہیں اس طرح کی وضاحتیں جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہیں لیکن جو خبریں آئیں ان کی وجہ سے والدین میں اس حد تک تشویش بڑھ چکی ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نکالنا بند کر دیا ہے اور اکیلے باہر بچوں کو نکلنے نہیں دیا جارہا ایک خوف کی فضاء ہے بچوں کے اغواہ کے پیچھے حقیقت کیا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں جو پولیس سے رپورٹ پیش کی ہے اس میں مزید کیا حقائق سامنے آئے ہیں اور حکومت پنجاب کے پاس کیا حقائق ہے کیا ڈیٹا ہے اور جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں کون سے لوگ انوال تھے اور انہوں نے کن مقاصد کے لیے ان بچوں کو اغواہ کیا ہے یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ ایسے گروہ ہیں جو کہ بچوں کو اغواہ کرنے کے بعد بھیکاری بناتے ہیں اور کچھ ایسے بھی گروہ ہیں جو بیرون ملک ان بچوں کو بھی دیتے ہیں یہ تمام تر صورتحال ہے اور یہ یہی لاہور شہر ہے جہاں پر ایسے ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ جس میں ایک شخص نے ڈھائی سو کے قریب بچوں کو خود اغواہ کرنے کے بعد انہیں ہلاک بھی کیا اس طرح کی بہت ساری خبریں ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات حصہ رہی ہیں اسی سوسائیٹی کا لیکن دوس جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی بچوں کو اغواہ کر رہی ہیں اور وہ اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں آج کی اس پروگرام میں ان تمام سوالات کا ہم بخوبی جائزہ لیں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ بچوں کے اغواہ کی وارداتوں کے پیچھے حقیقت ہے کیا سپریم کورٹ پاکستان میں جو ریپورٹ پیش کی گئی وہ کیا ہے پولیس کا موقف کیا ہے حکومت پنجاب کا اور سیول سوسائیٹی کا موقف کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے موزد میں امان تشریف فرما ہے حکومت پنجاب کی ترجمانی کر رہے ہیں رانہ محمد ارشد صاحب پاکستان مسلمی غنون کے ایم پی ہیں رانہ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا ان کے برابر میں عبداللہ ملک صاحب انس سپریم کورٹ پاکستان میں بھی وہ بچوں کے اغواہ کے سرسے میں مووین کے طور پر پیش ہو چکے ہیں عبداللہ ملک صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ اور ان کے برابر میں تشریف فرمایا ہمارے ساتھی انکر ہیں ریپورٹر ہیں اور ان کے پرگیم بھی اس پر آپ دیکھتے رہے ہیں ریپورٹس بھی ملاحظہ فرماتے رہے ہیں فراز نظام صاحب تشریف فرما ہے فراز اسلام علیکم آپ کو میں خوش آمدیت کیا دوں گفتگو کا آج میں فراز سے یہ کرنا چاہوں گا فراز بتائیے گا ک کل آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی وضاحت پیش کی گئی ہے خبریں ریپورٹ ہوتے رہیں بچوں کے واقعے والے سے لاہور میں بھی خبریں آتے رہے لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ 98% بچے ریکابر ہو چکے ہیں تو پھر یہ خوف و عراس کیوں ہے سب سے پہلے تو تشام صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ پولیس اب کچھ ہفتوں سے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے بچوں کے معاملے پہ کیونکہ جب سے میڈیا پر ہائی لائٹ ہونا شروع ہوا ہے کہ بچے اقباہ ہو رہے ہیں لا پتہ ہو رہے ہیں اس کے بعد سے وزیراعلا پنجاب نے نوٹس لیا پولیس کو ایکٹیو کیا اور پولیس نے اب گزشتہ روز آئی جی پنجاب نے بھی کہا کہ انہ نے ایک فورس تیار کر دیا جو اس سے تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانچ سال کا ڈیٹا ایڈیشنل آئی جی جو ہیں انہوں نے پریزنٹیشن بھی اس میں انہوں نے بتایا کہ جو گزشتہ پانچ سالوں میں بچوں کے اقباہ لا پتہ کی وارد آتے ہوئی ہیں ان میں کتنے کو بچے تھے چھ ہزار ساتھ سو ترانوے بچے لا پتہ ہوئے تھے اور اقباہ جن میں ان میں دونوں چیزیں شامل ہیں اس میں سے چھ ہزار چھ سو اکسٹھ بچے خود گھر واپس آ گئے ہیں یہ تو گزشتہ چھ سال کر رہا ہے پانچ س ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک سو بتیس بچے ابھی بھی لا پتہ ہیں ابھی جو ایک سو بتیس بچے ہیں یہ کدھر ہیں اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اور آپ اگر دیکھیں پورے پچھلے پانچ سال کا انہوں نے دیٹا دیا اگر آپ گزشتہ چھ ماہ کی بات کریں صرف لاہور شہر گی تو اس میں سے جو پولس کے لاہور پولس کے جو ریکارڈ میں دو سو آٹھ کیسیز ایسے ہیں جو بچے اقباہ لا پتہ ہیں جن میں سے جو لاہور پولس کے سربراہ ان کی جانب سے کہا جاتا کہ ون نائنٹی تھری بچے جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں ان میں سے بہت سے کیسیز ایسے ہیں جن بچوں کی ڈیٹ بارڈیز بھی ملی ہے لاہور کا علاقہ بادامی باک پیچھلے دوران کافی زیادہ ہوا پی پروٹیسٹ بھی کی گئے گا بچے وہاں سے سب سے زیادہ اقبال آ پتہ ہیں جن میں سے ایک بچہ تھا اس کی ڈیٹ بارڈی بھی ملی جس کے گھر والے بعد میں اتجاج کیا کیوں انگواہ کیے گئے تھے یہ بچے اور اس کے پیچھے وجہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آ سکی پولیس ابھی تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی کہ بچوں کو اقبال کیا کر کون رہا ہے اور کس وجہ سے دیا جا رہا ہے کوئی منظم گروہ نہیں ہے بلکل ایسے کیوں یہ سٹیٹ میں نے کیوں دی پولیس کی جانت سے صرف صرف ایک چیز کا ایک چیز پر زور دیا جا رہا ہے مسین کے تمام کا جو بچے ہیں وہ مسین ہے جو قدات ہے وہ دو سے تین پرسنٹر سو میں سے جو بچے اقبال ہیں جو اقبال ہوتے ہیں بچے ان کی کچھ کی ڈیٹ بارڈیز مل جاتی ہیں اور کچھ ایسے بچے ہیں جو دو دو سال ایک ایک سال ہو گیا کچھ کے ایک مہینہ تین مہینہ گزر چکا ہے پیرنٹس جو ہیں صرف ابھی تک یہی انتظار کریں گے ان کے بچے کب واپس آئیں گے لیکن ابھی تک پولیس میں عبداللہ ملک صاحب آپ سپریم کورٹ پاکستان میں بھی پیش ہوئے مومن کے طور پر بتائے گا آپ کے پاس کیا عداد و شمار ہیں دوسرے جانب سپریم کورٹ میں جو پولیس نے عداد و شمار پیش کیے اس کے مطابق تو اٹھانوے فیصد بچے جو ہیں وہ تو رکور ہو چکے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے تو پھر یہ خبریں جو میڈیا میں آ رہی ہیں والدین رو رہے ہیں یہ کیوں دعائیں دے رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ خبر ہمارے میڈیا میں آئی تو پوری دنیا میں بڑا افسوس کا اظہار کیا گیا کہ پوری دنیا میں جو بچے ہیں ان کے رائٹس پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں شاید ان بچوں کو اگنور کیا جاتا ہے لیکن میں سب سے پہلے ایک بات آ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں خبر آئی بفو کی اب بفو پہ بقادہ ایک کمیٹی بنی بقادہ ایک ڈی ایس پی کے سرکبرائی میں ایک فورت تشہیل دی گئے کہ وہ بفو کا ریکور کروائے گی بفو کیا ہے بفو چیف سیکرٹری کا کتہ تھا جو کہ جو آر سے غیب ہوا اس کے بعد پولیس نے مامو بنانے کے لیے ٹویلنٹر مارکیٹ سے ایک کتہ ویسا ہی لیا اور ان کو لے گا انہوں نے ڈانڈپٹ کی پھر ایک ڈی ایس پی جو کنسرن ہے ان کی سرورائی میں ایک کمیٹی تشہیل دی گئی اچھا پھر مورو کا واقع ہوا کہ رائی ونڈ میں ہمارے جو حکبران ہیں ان کا مور بلہ کھا گیا اس بلے کی تلاش میں انیس پولیس والکاروں کو معتل کیا گیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو معصوم بچے ہیں خواہ ایک ہی ہو میں فگر پہ نہیں جاتا میں بسنگ پہ جاتا ہوں بیکشن پہ جاتا ہوں ایک ہی کیوں نہ بچہ ہو اب واقعہ ہو رہے ہیں عبداللہ بن اکسر اب افسوس کی بات یہ ہے کہ تین سو بارہ بچوں کا ایک نیوز پیپر میں قصہ آیا کہانی ٹوٹیلٹی میں اور وہ بھی وہ رپورٹ تھی جو پولیس کی طرف سے خود کسی ایک نیوز پیپر والے کے دی گئی تھی اس رپورٹ پر چھبیس تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جاج صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی مربانی ساکر نصار صاحب کی کہ انہیں نے قائم مقام چیف جسے بننے کے ساتھ ہی وہ جو ہیومر رائٹس کا سیل تھا جسے چوہدیفت خار صاحب کے بہت بند کر دی گئی تھا وہ دوبارہ ایکٹیویٹ کیا اور نوز بھی کہا ہے کہ اب اس کو ریگولر بنات پر سنیں گے انہوں نے ایکشن لیا اٹھائیس تاریخ کو گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل نے یہ رپورٹ پیش کی جس میں بچوں کی تفصیلات دی گئی تھی اور میں ہیومر رائٹس سیل کی طرف سے اپن پیش ہوا تو میں نے کہا میں بھی اس میں آپ کی معاملت کرتا ہوں آپ کا ڈیٹا کیا ہے جو آپ نے عدالت کے روبرو میں نے عدالت کے روبرو پیش کیا یہ تین سو بارہ بچوں تین سو اچھانوے بچوں کی ڈیٹیل ہے آپ اس کے انکواری کروا لیں تو کوئر نے کہا کہ ہم تو صور پوٹر نوٹس لے ہی چکے ہیں تو آپ لوگ ہماری معاملت کریں آپ جن کے بچے مسیں گے ان کو کوٹ تک لائیں جن کے اف آئی آر درج نہیں ہے تو ان کی کوٹ تک لائیں پولیس کا کہنا تھا کہ ہم نے فورٹی فور بچے ص اب دیکھیں دو چیزیں ہیں اب دیکشن الگ چیز ہے وہ آتی ہے رابطہ فوجداری میں آتی ہے مسنگ الگ چیز ہے اب اگر کہیں کہ جی مسنگ بچے جو گلیوں محلوں سے یا جو بھیگ مانگ رہے تھے ان کو اگر آپ اٹھا کے چائل پروٹیکشن بھیروں میں لے جائیں تو یہ وہ نہیں آتے یہ تو وہ ہیں جو پروفیشنل بھکاری ہمارے لوگ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں ڈیٹا یہ غلط ہے میں آپ کے اگر چینل دکھا سکے یہ بھی میک میں پولیس کا اپنا ایک باہ ڈیٹا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ پانچ ہزار چھے سو انہنجہ بچے اب تک یہ ہے میں تک کی رپورٹ یہ بچے نہیں ہیں ٹوٹل جو ابڈکسن ہوئی ہے اور پچھلے سال دو ہزار پندھنا بھی تھی وہاں تھی پانچ تر پانچتر گیارہ اس میں یہ کہتے ہیں جو کینسل ہوئے ہیں دو ہزار دو سو چھپن کیس AristoteAm جو چلان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہزار چھے سو اٹھونجا اور دو ہزار پندرہ میں ایک ہزار چھے سو سٹھ سٹھ جو انٹیس میں ہیں پندرہ دو ہزار سولہ میں تیس اور جو انڈر انویسٹیگیشن ہے ستارہ سو بیس دو ہزار سولہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ سو بیس میں وہ بچے بھی شامل ہیں اب ہوتے ہونا کیا چاہیے تھا یہ بڑے سنسٹیو ایریا ہے جو باند روڈ کا ہے شفیق شفیقباد کا تھانا دوسرا قول سکتا ہے بادامی بادا اب یہ حلکہ کس کا ہے یہ حلکہ ہے ہمارے حکومت کے بیٹے حمدہ شباز کا اور ہمارے ایک سٹرانگ منسٹر مجتبہ شجعہ رمان کا این ای ون ون نائن اور پی پی ون فور ون اگر یہ توجہ دیتے تو یہ خبر آتی نا اس کا مطلب کہ ہماری حکومت نے نگلیجنسی کا مظاہرہ کیا بیٹ گورننس ہوئی اس کے بعد پولیس نے کہا کہا پولیس نے کہا کیا کہ پولیس نے پھر ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے ایک فیک حکومت رانوں کو شاکتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں جو پولیس نے رپورٹ جبکتے ہیں وہ فیک ہے سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ یہ جو آپ رپورٹ دے رہے ہیں کیا آپ نے یہ وہ رپورٹ تو نہیں ہے جو آپ نے چیف ملسل صاحب کو بنا کر دکھائی اپنے قرض قرض کی تو میں نے بھی یہ کہا کہ ہم اس رپورٹ پر عدم اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ پھر فیکس لائیں اور فیکس پر ہی اب جب کل ہیڈنگ ہوئی ہے ایک کمیٹری تشکیل دی گئی ہے میں آپ سے چینل یہ فوٹیج بھی ہم دکھا رہے ہیں آپ نے ناظرین کو اسیسٹی بھی فوٹیج ہے کہ کس طرح سے بچوں کو اخوا کیا جاتا ہے اور آئے جی پنجاب یہ کہہ رہے ہیں مشتاکس وغیرہ صاحب کہ کوئی گروہ نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ گروہ موجود ہے میں ایک بات کہا دوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری افائرز نہیں ہوتی جن کے پاس مسنگ ہے جب میرے بھائی نے جیسے کہا بلکل لاشیم برامت ہوئی ہیں تو وہ لوگ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں خدا کے لیے آپ سپریم کوک کی جو کمیٹری اس کے سامنے پیش ہوں آپ کی گریمز بھی اڈریس ہوگی اور اس کے بعد ایک جامعہ رپورٹ مرتب ہوگی وقت چینل کی وسادر سے اگر آپ کہیں بھی نہیں آسکتے تو وقت چینل میں تشام صاحب کے پاس آڈے ہیں بالکل ہمارے نمبر بھی موجود ہیں اور ہم نمبر بتائیں گے اپنے آناؤنس بھی کر دیں گے زیرو فور ٹو تری سک تری زیرو نائن سک زیرو فائی وہ ہمارا نمبر ہے آپ اس نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا بھی سکتے ہیں ہم آپ کے جتنے بھی تحفظات ہیں وہ عبداللہ ملک صاحب تک بھی پہنچائیں گے رانا عرشہ صاحبی تشیف ہمائے اور سپریم کورٹ و پاکستان تک بھی آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی اور پہنچائی بھی جائے گی رانا پچیس آٹھ دوزار سولہ کو سپریم کورٹ و پاکستان نے کہا کہ بچے غواہ ہو رہے مگر ریاست سوئی ہوئی پڑی ہے اس وجہ سے سو موٹو لینا پڑا اور عبداللہ ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ پولیس نے پنجاب پولیس کے جانب پہ پیش کی گئی وہ فیک ہے اس کو نہیں مانتے ہیں عدالت نے بھی اس پر تحفظات کے ازار کیا ہے پولیس تو کہہ رہے ہیں کہ نائٹی ایٹ پرسنٹ بچے آہ ریکاور ہو گئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی گروہ ہی نہیں ہے تو پھر لوگ کیوں رو رہے ہیں کیوں دعاییں دے رہے ہیں نا صاحب جی بسم اللہ الرحمن رہے ہیں آہ اتشان صاحب میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینلل کا مشکور ہوں اور بالکل آہ دولہ ملک صاحب نے بڑی فہم و فراست کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کی اسی طرح فراست صاحب نے بھی میں انتہائیہ دب سے یہ ارز کروں گا کہ کہنے اور کرنے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے اب یہ کہنا کہ لاہور سے چھے سو بچے اگواہ ہو گئے تو آپ کے سامنے آپ کی فگرز اور وہ فگرز جو الحمدللہ ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے وہ بالکل فیکس انڈ فگر کے ساتھ جمع کرائی ہے ہم اس کو آہن کرتے ہیں اور خدانہ خاصتہ اس میں ایک بھی فیک جو ڈیٹا وہ نہیں ہے اور ہم پوری ذمہداری کے میں سمیتے ہیں کہ ہم عدلیہ کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے سو موٹو ایکشن لیا اور اس پر آپ دیکھنا کہ چھے ہزار چھے سو اگر ستانوے کیسز ہیں تو الحمدللہ وہ آلموسٹ اس سو موٹو ایکشن سے پہلے رزالو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہوئے ہیں گزشتہ چھے سالوں کے لیکن ہمارے کھاتے ہیں تین سو کے قریب گزشتہ ایک موٹو اگر آپ مکار نہیں رہا آپ کو تھوڑا سا اسپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا ایک تھانے یہ ہے تھانہ بردامی بارک کی رپورٹ انہیں نے مجھے یہ رپورٹ دیئے کہ اس بچے میں گیا میں کہ اپنے عدالت کا معامل ہوں انہیں نے کہا کہ ہمارے پاس دو ہزار سولہ کے نو کیسز ہیں چھے واپس آگئے ہیں خود بخود اسے پولیس کا تو کوئی رول نہیں ہے دو سٹل بسنگ ہے اور ایک ہی ڈیڈ بوڈی ملی ہے لیکن جب میں محلے میں پھیرا تو مجھے دو اف آئی آر اور آگے میرے پاس وہ اف آئی آر بھی ہیں اس کا مطلب ہے دو کیسے اضافہ ہو گئے گیارہ ہو گئے اب چونکہ ایک وہ دو ہزار دس کی ہے چھ سال پرانی ایک رمضان میں ہوئی ہے اگر وہ دو مجھے کے کم دکھا سکتا ہے میں وہ اس میں فائنڈ کر سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پولیس والے شاید میرے بھائی کے حکومت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں پولیس دھوکہ دے رہی آپ نے خود کتنے تھانے وزٹ کیے یا نو لیگ میں جب بہشباشی افعال نوٹس لیا تو وہ کس کی ذمہ دالے لگائے گئی تھی کہ وہ جائیں تھانوں کا لیٹا چکر اگر آپ موقع دیں گے تو میں ضرور ارز کروں گا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جب ہمارے خاتے میں آپ آٹھ سال کی پنجاب کی گورنمنٹ ڈالتے ہیں تو ہم اس چیز کو آن کرتے ہیں اور یہ رپورٹ جو آ آ آ چھ سال کی آپ نے بتائی اگر آپ دیکھیں گے چھ ہزار سات سو ترینوے کیسز ہوئے اور ان میں کیسز کی نویت کتنی ڈیفرنٹ ہے اغواب براہ اتوان کا کتنا بڑا نام ہے وہ میرے بھائی ان میں سے اغواب براہ اتوان کے کتنے کیسز ہیں میرے خلال چار ہیں یا پانچ ہیں ٹوٹل اور اس میں ایک سائی وال کا بچہ ہمارے ملک خلیر صاحب ہے ہمارے بھائی تھے لیکن ان کا ایک بچہ عزیز ان کا اغواب تھا وہ کیس تھا اور وہ بھی پولیس نے رکور کیا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاہور میں اگر دو سو آٹھ کیسز ہیں اور اس میں ون نائن فائی ایف آئی ایف آئی ایف آئی درج ہوتی ہیں تو ایک سو تریانوے بچے واپس آ جاتے ہیں یہ سو موٹو ایکشن سے الحمدللہ پہلے کی ہماری ورکنگ ہے کہ ہم چیمسٹر صاحب ہر کیس پر توجہ دیتے ہیں اور توجہ دینے کا ہی یہ ریزلٹ ہے مطلب سو موٹو ایکشن رینل پر ہم عدلیہ کے بھی مشکور ہیں آپ کے بھی مشکور ہیں ملک صاحب کے بھی اور فراد صاحب کے لیکن الحمدللہ اس پر کوئی رائے تنا پہلے کسی کو دیئے ہیں ہم ہر بچے کو اپنا بچہ سوچتے ہیں اور ہم آپ کے بچوں کا حافظ کرتا ہم اس ذمہ داری کو آون کرتے ہیں لیکن جو بچے ڈان ڈپٹ سے نراز ہو کے جاتے ہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کیمرہ یا آپ ٹیم نکالیں گے تو ہم بالکل ان کے گھر میں جا کر آپ کو تفسیر کے ساتھ سارا ایشو بتا سکتے ہیں اس میں کسی نے کوئی پیسہ آگواہ برہتوان کا نہیں دیا اور جو ملک صاحب نے رپورٹ آپ کو دکھائی یہ جو ملک صاحب کی رپورٹ یہ جو تھانا بداوی باگ کا کہا جاتا ہے کہ جی سینکڑو بچے بداوی باگ سے رکھوا ہو گئے وہ میرے بھائی یہ رپورٹ سامنے ہے کہ نو کے ساتھ اگر ہوتے ہیں چلو میں یارہ بھی محلوم اور ان میں سے چھے بازیاب ہو چکے ہیں بچے جو پراسج داری کیا ہاں ایک جو میس سیپ ویب اس کی بھی نویت ڈیفرنٹ ہے کسی نے پیسے لینے کے لیے اس بچے کو گواہ نہیں کیا تھا مجھے ایک 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 برے کے لیے جانا ہے اور ہم نے ایک سپیشل سیس بنا دی ہے اچھا اور انشاءاللہ کسی گروہ کو آج تک کوئی گروہ ثابت نہیں ہو سکا اچھا کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساشی ٹولا یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ایک ساتھ ضرور ہے اچھا یہ بچوں کا نام لے کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام کیا جا رہا ہے ناظرین مرارہ صاحب فرمار ہے کہ یہ پنجاب حکومت کے خلاف ایک سازش ہے اور کوئی ساتھ سی ٹولا ہے جو پنجاب حکومت کے خلاف یہ بچوں کے اغواہ کے معاملہ کو بیس بنا کر سازش کر رہا ہے اس پر مزید بات بھی ہوگی اور فرانس نظام سے ہم جانے گے پادامی باگ تھانے کے حوالے سے بھی اور پولیس کی جانے سے جب موقع بھی تیار کیا گیا انہوں نے خود بہت سے تانوں کا وزٹ بھی کیا ہے تو تفصیلاً رپورٹ ان سے بھی ہم لیں گے اور یہ کچھ خبریں ہیں مختلف اخبارات میں چھپی ہیں بچوں کے اغواہ کے والے سے جن میں لاہور کے علاقہ دروغہ والا ہے یہاں پر شہریون نے ایک اغواہ کار کو پکڑا بھی پھر مغل پورا سے اغواہ ہونے والی دس سالہ بچی شکارپور سن سے بازجاب کروائی گئی اسی طرح سے نشتر کالونی دس سالہ بچہ وہاں پر لاپتہ ہوا بچی سمیت پانچ گھروں کو واپس آنے کے والے سے بھی اطلاعات ہیں لاہور میں دو طلبہ سمیت مزید چار لاپتہ تین مبین اغواہ کار پکڑے بھی گئے ہیں پھر ایک جش صاحب سیول جش صاحب کے بیٹے کو بھی اغواہ کیا گیا اور وہ بھی عدالت کے روبرو رو پڑے دو سال سے ان کا بچہ لاپتہ ہے لیکن ابھی تک مل نہیں رہا ہے بچوں سے بھی ایک منگوانے والے گروہ کے والے سے بھی خود نوائے وقت میں بھی خبر چھپی ہے ہم نے وقت ٹیلیویزن پر بھی اگاہ کیا کہ یہ گروہ سر گرم ہے اور اس کا سرغنہ گرفتار بھی کیا گیا چار بچوں کو باز جاب بھی کروایا گیا ہے تو یہ تمام تر صورتحالہ مزید ہم جانیں گے میں میں تھوڑا سا نارکہ کر لے تھوڑا بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن اب دیکھیں میں نے جب عدالت نے مجھے ذمہ داری سوپی تو میں نے دس تھانوں کو وزٹ کیا میں تھانا شفیق کے بعد میں گیا اور وہ بھی تھک پپولیٹ جہاں بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں سات کیسز تھے انہوں نے کئی ساتوں میں سے آگئے ہیں اب میں پھر چلا گیا پارٹی لہاری اور لورمال ویری انٹرسٹنگ ان تمام تو حب ہے داتہ دربار یہ دیا اور اس میں صرف اور صرف پارٹی میں ایک کیس ریشٹر تھا افائیہ نمبر دو سو اکتر بٹا سولان یہاں کیوں نہیں ہوتا پھر میں گیا بوچی گیٹ اور رنگ محل میں وہاں بھی یہ یا کوئی نہیں علامہ اقبال ٹون میں گیا تو پھر رانہ صاحب کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے میں انٹرسٹنگ ملک صاحب کی پاتھ کو میں آتی کی پاتھ رانہ صاحب نے کہا کہ سازش ہو رہی ہے اگر سازش ہو رہی ہے تو پھر تو یہ حکومت اور بھی نا حل ہے کہ ان کو یہ معلوم کہ ان کے ناک کے نیچے سازش کر رہا ہے میں سازش جانا چاہوں کہ رانہ صاحب سے لیکن میں پہلے فراد صاحب سے ریپورٹ لے لوں لاہور کے مختلف لاکھوں کی فراد بتائے کہ امین وین صاحب سے بھی آپ نے انٹرویو کیا پھر آئی جی پنجاب سے بھی گفتگو ہوئی اور انہیں میڈیا کو بھی بتایا تو کیا بتایا انہوں نے خود آپ نے بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے مختلف سازش ہو رہا ہے درست سوال رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے میں رانہ صاحب پہلے بات کا جواب دینا ہے جو میں رانہ صاحب نے کہا کہ چار کیسز روہ سال میں آہ کوڈ ہوئے کہ آہ بچے جو ہیں اگواہ ہوئے ان کو بازیاب کرا لیا گیا ابھی ریسنٹلی کوئی ڈیڑھ ہفتہ پہلے آہ بدامی پاک جو سب سے زیادہ اس ٹائنگ جاں ہوئے سب سے خوف و راستہ لاہور کے تمام جو علاقے ہیں اس میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تمام تجربہ جائے ہیں وہ عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سلکے میں حمزہ شہباز صاحب جیتے ہوئے ہیں اور شجاور امان صاحب نے کی ابری ہے لوگ بیچارے منتے کر رہے تھے کہ حمزہ شہباز صاحب گیارہ کیسز کوڈ ہو گئے ہیں اور یہ ریکارڈ میں پولیچی دیکھیں حمزہ شہباز صاحب نے وہاں کا دورہ نہیں کیا رہا ہے شجاور امان صاحب نے وہاں کا دورہ کیا کسی کوئی بھی وہاں پہ ٹھیک کرے پورے لاہور میں کسی امامی امان صاحب نے ایک بچے کی ڈیٹ باڈی ملی اس کے گھر کوئی گیا بات تو یہ دیکھیں گے دیکھیں بچے کی ملی کوئی ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ کیوں قتل کیا گیا محرکات کیا ہیں پولیس نے اس کا کچھ تائین کیا پولیس ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا لگا سکی ہے کہ بچوں کس نے ہمارا کہاں سے آیا کہاں گیا تھا کون لے کے گیا اور ایک چیز ایٹ کرنا جا رہا ہوں کہ جنرل کانسلر ہے بادامی باگ کے شفیق مغل صاحب ان کے بچے کو کیڈ ڈیپ کیا گیا اور دو دن بعد انہوں نے جب روز اتجاج کیا لاری اڈے کے پاس جو منارہ پاکستان ہے اور روڈز بن رہی دو دو تین تین گھنٹے لوگ کو مشکل آدھوی پولیس نے کہا کہ ہم بازیاب کرا کے دیں گے دو دن بعد پولیس اسلامباد سے بازیاب کرا تی ہے اور جو ملزمان پکڑے ہیں اس کے بارے میں ایک آلہ پولیس کی جو افسر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں آرڈر نہیں ہے نام لینے کے نہ میڈیا کے سامنے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کیوں آرڈر نہیں ہے کس کی جانب سے آرڈر نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں کس کی جانب سے آرڈر ہے کہ نام نہیں لینا سر پورے لاہور میں خوف و راست ہے والدہ ہیں ڈھرے ہیں بچوں کو ٹوشن نہیں بیٹھے یہ ایک منٹلی دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ ہمارا بچہ باہن نہیں ہے یہ جو پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی گروہ سرگم نہیں ہے اور بچے جو ہیں وہ خود گھروں سے بھاگ رہے ہیں مطلب ایک ہی وقت میں یہ کیسی لوجیک ہے پولیس کی جانب سے بڑے احمقانہ سی لوجیک ہے یہ پولیس کی جانب سے پانچ بچے بھی پچھلے تین ماہ میں میں آپ کو ایسی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں پانچ بچے بھی اگواہ ہو جاتے ہیں ان میں سے دو کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے تین کا پتہ ہی نہیں ہے سیرے سے ایف آئی آر پولیس درج کر رہی ہے پولیس نے ایف آئی آر بھی درج کرنا اس وقت شروع کیا ہے جب بنامی باگ والے بچے کی لاش ملی ہے ڈیڈ باڈی اس کے بعد بنامی باگ سے ایک دو انسیڈنٹ اور ہوئے بچے لا پتا ہوئے اپنے مقاصد آسل کا نہیں رہا ہم نے ایک سڑک بنا دی اس کے بعد آگے یہ دیکھیں کہ لوگوں کے مسئلے میں بتائیں لوگ پہ امنین کی ایک دردتے بھی دردتے ہیں ان کو پتہ کیا نہیں سننی نہیں جانی ہے جو ڈرتے ہوئے ہیں ان کی بھی ایک لسٹ بنا لی جائے کہ کتنے لوگ آج تک گئے کتنوں کو پکڑ کر ایمپیز میں نے بند کر دیا کتنوں کو مارا کتنے ڈر رہے ہیں کتنوں پر خوف تاری ہے تاکہ ہم ان کا بھی علاج کریں پولیس کا رویہ میں نے پہلے ارز کیا کہ میں آپ کا مشکور ہوں میں عدلیہ کا مشکور ہوں میں ملک صاحب اور فراہ صاحب کا مشکور ہوں ایشو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے تو یہ کیس سو موٹو ایکشن سے پہلے اتنے رضال کی ہوئے ہیں اور دے بائی دے چوبیس گہنٹے چیمسٹر صاحب نے چینہ میں تھے وہاں پر بھی ڈریکشن اور ویڈیو لنک پر انہیں بات بھی کرتے رہے ہیں اور ڈیلی بیسنس پر چیمسٹر صاحب پورے پجاب کی رپورٹ مگواتے ہیں جاوید اقبال جیسا کریمنل بھی لاہور میں ہے جیسے بچوں کو تضاب میں ڈالا ہے اگر کسور والا واقعہ ہے تو الحمدللہ ہم نے ان ملزمان کو کیفر کردار تک پنچھایا ہے ہم نے کسی ملزم کو نہیں چھوڑا جس کے پیچھے کوئی ایم پی ایم 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 بھی کوئی رشتہ دار بھی تھا وہ ملزم بھی میڈیا کا مشکور ہوں دیکھیں مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ایک مسیحپ ہو تو اب سو کے قریب چینل ہے کم واقعہ چھپا رہت ہے ایسے نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ بالکل بریکنگ میوز آپ نہیں کرتے ہیں بریکنگ میوز کے بعد بریکنگ میوز کے بعد اب میں بتاہتے ہیں صاحب کتنے قصد میں صاحب چلے قصد میں پیسہ آئی نواز ہے کتنی امار دی گئی ہے ہم ذمہ دار ہیں ہم ان کی رکبری بھی کروائیں گے اور ان کو میں صاحب نے بنائی کہ سادش ہے بہت بہت سادش ہے کس نے سادش کی آج ہائی نیڈس کو کیا جا رہا ہے کس نے سادش کی اگر کوئی یہ کہے کہ میرے بھائی کہ اگر یہ اغواقہ اور گروہ بنا کے بھیجا گیا ہے یہ تھانا شکابہ کے ساتھ واقعات ہیں ساتھوں بچے بازیاب ہو گئے ہیں تو یہ تو آپ کو اپوشن کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو پلیس کو اور میں آپ کو بھی اپوشن کرنا چاہیے تھا میرے بھائی کلک کی ذمہ داری تھی میں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی مشکور ہوں آپ گزارے یہ ہے کہ جو مسنگ پرسن ہیں ان کے لیے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں میں اپنے بھائیوں کو اگر مشکور ہوں ہماری رہنمائی کریں ہم مزید مجھے فراستہ بتائیں ہم تمام والدین جو پریشان ہیں بلکل ہماری ذمہ داری یہ ان کے پاس جانا اس چیز کو میں ہون کرتا ہوں ہم جائیں گے ہم میڈیا کے سو چینل کی بات میں ایک میڈیا ہمارے ایم پی از ایمن مجود ہیں اگر میں کوئی بات کہوں تو غلط ہوگی آپ کہیں شاید لوگ نہ مانیں آپ کی اخبار میں چیف جسر اور سپریم کورٹ پاکستان کی آج سے آٹھ دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے لیڈنگ لیڈنگ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ملک بھر کے اس سے زیادہ اس حکومت پر بدلت بادی کیا ہوگی اب دوسری پاس دیکھیں دی آئی جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب میں ہمیں جوائن کی ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب میں ہمیں جوائن کر اغواہ ہوئے پولیس کی یہ کہہ رہی ہے کہ اٹھانویں فیصد بچے ریکوبر ہو گئے لیکن انسانی کوئی کی تنظیمیں مطمئن نہیں ہیں اور عبداللہ ملک صاحب یہ آپ تشریف فرمایا وہ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن نہیں ہے ہم اور سپریم کورٹ نے بھی جو پولیس کی ریپورٹ ہے عدم اتمنان کا ازار کیا ہے آپ فرمائے گا یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یکا یک خوف کی فضاء پیدا کر دی پنجاب بھر میں دیکھیں جی ایک تو تینکیو بیری مچ ایک تو اس میں یہ جو معاملہ اصل جس ہے اور اس پہ میرا اوپیس لی کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے تھوڑا بریف فیکس میں ضرور آپ سے شیئر کرنا جاؤں جی بلکل پریس یہ ہے کہ جو بچے کی نیپ ہو جاتے ہیں یا گھروں سے لاپتہ ہو جاتے ہیں بس ہو جاتے ہیں ان کو گھوڑنا ہماری رسپنسیبیلیٹی ہے ہم کبھی بھی کسی اسٹیٹو بھی نہیں کہہ رہے کہ ان کو گھوڑنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یا ہم اس ذمہ داری سے اپنے آپ الیدہ کر رہے ہیں وہ جو بچے میسنگ ہیں ان کی اثر یا رجیسٹر کرنے سے لے کے انیرسٹیکیشن اور ان کی ریکوری تک یہ سارا پاسس پولیس کی ذمہ ہے اور اس میں ایرورکوینٹیوی فرائب ساتا ہے تو اس کے لئے اوپیس کی پولیس ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ یہ ایک معاشر کی مسئلہ ہے جس کے کچھ اور آسپیکٹس میں جو میں ہائیلائٹ کرنے جب لیس فرائی جو بچے بھی میس ہوتے ہیں ان کی ایک ایسو پی کمتابق یا دیری داری میں اس کی ریپورٹ انٹر کرتے ہیں یا ان پر افریہ رجیسٹر کرتے ہیں افریہ کی پر رجیسٹر ہو جاتی ہے اوپ کے میپنگ کے کیس کے جس سیکشنز اسی میں افریہ رجیسٹر ہوتی ہے اب اس کے بعد جب بچے مل جاتے ہیں ہم نائیٹی ایٹھ پرسنٹ کے پرکٹی بات کر رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو پولیس نے پیرنٹس نے افرک کر کے ڈھونے ہیں ہم نے ان کا انٹرنو کی ہے ہم نے ان سے بات کی ہے ان کے پیرنٹس سے بات کی ہے اس کے بعد جو ڈیٹا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں پیرنٹس کی مرضی سے گئے ہیں پیرنٹس سے ماراض ہو کے گئے ہیں مدرسے سے بھاگے ہیں سکول سے بھاگے ہیں ذاتی دشمنی کی وجہ سے چلے گئے ہیں کوئی مدبوری تھی فائننشل فیملی میں جاپ کرنے کے لیے گھر سے چلے گئے تھے انپورچنٹلی کوئی گدہ گروں کے ہاتھ لگ گئے تھے پکٹرز کے ہاتھ لگ گئے تھے یہ سارا گیٹا ہم نے ان ریکورڈ بچوں کے مدد سے یہ تیار کیا ہے آپ بھی آئی جی پنجاب صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آن کرتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی اغواقار گروہ نہیں ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں یہ باشرہ ہے ہر باشرہ میں کرمنالیٹی کا انگل ہوتا ہے اس کرمنالیٹی کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں اس میں کوئی لاب ریک کرتا ہے لاب ریک کی صورت میں لاب ریک کرتا ہے کچھ بچوں کو ابڈکٹ کر کے بچوں کو سکسوی ابیوز کر کے لاب ریک کرتے ہیں یہ وہ کرمنالیٹی کا ایلیمنٹ ہے جو پاکستانی سوسائٹی میں اس وقت موجودہ جب سے پاکستان بنائے جو اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ ایک مہینے میں بچوں کا اغواہ استواتر کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پورا معاشرہ خوف زدہ ہو جائے یہی ہم جانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کو آپ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے اور پولیس کیا کر رہی ہے پولیس کتنی دوستانہ ہے لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے تحفوظ کے لیے اس کا جواب نفی میں عبداللہ ملک صاحب دوسرے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کا کنسان ہے اور ہونا بھی چاہیے وہ جو میڈیا بتا رہا ہے جو لوگ ان کو بتا رہے ہیں وہ اس کی بیس پر اپنا ایک رائے بناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس بتا رہی ہے وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہی پولیس کا مقصد بھی یہی ہے میڈیا کا مقصد ہے کہ لوگوں کو اتمران دیا جائے لوگوں کو کنفیٹ عقل کیا جائے گا صاحب کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے بچوں گھواہ کیا تھا اور یہ کون لوگ ہیں کچھ ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا ابھی بھی کینس پہ جارہ لوگ ایسے ہیں ان کو اغواہ کار سمجھ کے لوگوں نے پکڑ لیا تشدد کا نشانہ بنایا بعد میں وہ انہوں سے لوگ نکلے ایک باب اپنے بیٹے کے ساتھ جارہ تھا ایک چچہ اپنی بتیجی کے ساتھ جارہ تھا جو پوائنٹ ہے جو انگر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب خوف کی فضاء پھیلے گی معاشرے میں تو اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ متعلقہ تھانے کی رابطہ مہم شروع کی جائے عوام میں آگاہی کے حالے سے آپ خود جائیں مختلف تھانوں میں ایسے کو ذمہ داریا دی جائیں کوئی کیمپین چلائیں اس حسنے میں آپ یہ کب تک ہو جائے گ ہر جگہ پہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر عشرف صاحب فرما رہے تھے جی عبداللہ ملک صاحب بڑے اچھ انسان میں ذاتی طور پر جانتا ہوں سی سی پی او کیپٹن امین صاحب بڑے اچھ انسان ہیں ان کی افرٹ ضرور ہو رہی ہیں لیکن دیکھیں بات سنہیں انہوں نے صحیح کہ ساری کے ساری ذمہ دار ہیں پولیس پر نہیں ڈال سکتے حکومت تو کہاں ہیں جن ایریز میں چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ایک کھلو کا گراؤنڈ نہیں ہے نہ شفیق آب میں بند روڈ کی ایریز پوری کی پوری بیلٹ ہے تیسری بات یہ ہے کہ لوگ وہاں کی ذمہ داری ہے اب ٹھیک ہم بھی گالی پولیس کو دیں گے جن کا مصنگ وہی پولیس کو دے گا تو جو وہاں کے نمہندے ہیں جن کی پرائیم ذمہ داری بنتی ہے وہ جو خادمے آلہ وہ کہاں ہیں رانہ صاحب کیوں ڈیفینڈ کریں رانہ صاحب رانہ صاحب اس لئے میں رانہ صاحب بوجھوں گا پنجاب اسمبلی کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو بچوں کو اخواہ کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ گھنونے جرائم کے مرتقب ہوتے ہیں انہیں سرعام پھانسیاں دی جائیں سزا و جزا کا قانون ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو جب تک ٹانگا نہیں جائے گا اس وقت تک معاشرے میں مجرموں میں خوف پیدا نہیں ہوگا اور جب تک خوف پیدا نہیں ہوگا یہ بارداتیں بھی بڑھتی رہیں گی پنجاب کو مدر اس طرح سے میں کیا اقدامات آئند آئندہ والے دنوں میں کرے گی ایک بریک کے بعد اس کا اجازہ لیں گے رانہ صاحب سے برنی صاحبہ کو کراچی سے ہمارے ساتھ ٹیل فلائن پر ہیں علیہ صاحبہ اسلام علیکم آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور رانہ صاحب کی در جانے سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ بہت سے بچے جو اغواہ ہو رہے ہیں وہ سندھ کے علاقوں سے مل رہے ہیں سندھ میں بھی اس حوالے سے بھی کافی اطلاعات آتے رہی ہیں تو آپ کے پاس کیا عداد و شمار ہیں یہ کون سے لوگ ہیں کن مقاصد کے لیے بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے کیا بیرونی ملک بھی 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 با دیا جاتا ہے جی یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا ایلیمنٹ تو بہت عرصے سے ہمارے ملکوں نے اور ہمیں اس کو جانتے ہیں پر آواز بھی اٹھاتی ہیں انجیوز بھی آواز اٹھاتے ہیں اور اس میں ہمیں کامیابی اس حد تک نہیں ہوتی جس حد تک ہونی چاہیے اور ایک بات میں ہم کہتا ہوں جو بچے اطلاع سے اغواہ کیے جاتے ہیں وہ صرف اغواہ نہیں کیے جاتے بہت سارے بچے اپنے گھر سے پریشان ہو کے نکل بھی جاتے ہیں جو روئیہ لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ رکھا وہ ہے جس قسم کا سلوک اسکول میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے ابھی پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ماسٹر صاحب جس بے دردی سے بچوں کو پیٹ رہے تھے جب گھر میں اس طرح کا پریشر ہوگا سوسائٹی میں اس طرح کا پریشر ہوگا تو کئی دفعہ بچے اپنے گھر سے نکل بھی جاتے ہیں لیکن جہاں تک اغواہ کی بات ہے بلکل اغواہ بھی کیے جاتے ہیں اور اغواہ کر کے انہیں ایران میں بھیجا جاتا ہے ایران میں گدہ گری کیلئے بہت بچوں کو بھیجا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ بچے عورتیں بھی یعنی مائیں اور بچے ایک ساتھ لے جاتے ہیں یہاں سے اور بہت ایزلی بورڈر بھی کراوس ہو جاتا ہے وہ کئی کئی دن چلتے ہیں چل کر اور پھر ایران پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں اس سے سے میں والدین اور معاشرہ کسا تک اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے دونوں ذمہ دار ہیں اور پوری طرح سے ذمہ دار ہیں کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تو بچہ تو پروڈکٹ کس کا ہے بچہ تو پروڈکٹ ہے ماں اور معاشرے کا ماں باپ معاشرے یہی مل کے تو ہم اپنا مستقبل بناتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ وہ الیمنٹ ہے ہمارے معاشرے کا جو انتہائی سنسٹیف بھی ہوتا ہے نازب بھی ہوتا ہے اور بچوں کو دیکھ کر لوگوں کو بہت زیادہ رحم بھی آ جاتا ہے انہیں بہت سارے ایسے مقاصد میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ پیسہ جمع کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتے یہ ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے بچوں کے تحفظ ذمہ داری تو ریاست کی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس طرح کے حادثات جب ہوتے ہیں تو اس پر کیا ایکشن لیا جاتا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بچے کو اخوا کیا جائے اور پھر آپ نے سنا ہو کہ اس کو فاسی کی سزا دی دی گئی ہے یا کئی بہت سخت سزا دی دی گئی ہے آپ کے آپ کے سننے میں آپ کے دیکھنے میں کہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں اس طرح کی سزائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ دور تک بھی آپ سوچئے تو آپ کو کوئی ایسا خیال آتا ہے کیا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کس طرح سے ایسے بھی ہمارے ہاں ذہنی مریض تھے جنہوں نے کئی بچوں کو سو بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے انہیں قتل کرتے رہے آپ یہ سوچئے کہ ایک شخص متواتر بچوں کو قتل کیے چلا جا رہے اور اس کے پاس ایکسس ہے یعنی وہ اس نمبر کو اتنا بڑھا پایا ایسا نہیں ہوا کہ ایک دو بچوں کے بعد اسے پکڑا گیا ہو گرفتار کیا گیا اور سزا دی گئی ہو نہیں بلکہ وہ بہ آسانی اس تعداد کو بڑھاتا چلا گیا اور ریاست کے علم میں کوئی بات نہیں آئی ٹھیک میں ریاست سے جانا چاہوں گا اور ہمارے ساتھ پنجاب حکومت کے ایم پی اے موجود ہیں رانہ عرشت صاحب بڑے قریب ہی ہیں شہباش لیف صاحب کے کی ہے یا اغوا کیا ہے یا اس کو سرعام پھانسی پر لٹکایا گیا ہو تاکہ عبرت کا نشان بنیں یہ لوگ اور آئندہ ایسی واقعہ نہ ہو میں ارز کیے دیتا ہوں اس پر اغوا براہ اتوان کی جو اب سزائے ہیں وہ سزائے موت ہیں اور اس میں حکومت ریاست اپنا رول پلے کرتی ہے اس کا اگر اس کا معافی دینے کا پریولیج یہ حق ہے تو وہ صرف مدعی کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ میں ارز کرتا ہوں اب تو ہم نے سائبر کرائم جو ہے اس کی بھی کڑی سے کڑی سزا رکھتی ہے اور جو بچوں سے بچوں کو اغوا کر کے گدہ گری کرواتے ہیں ان گروہوں کو بھی الحمدللہ ہم نے ختم کیا ہے اور چی مستر صاحب نے تھرواؤٹ پورے صبح میں ڈریکشن جاری کی ہیں ڈیلی بیسلز پر آحلکے کے ایسی چو ہمارے جو الیکٹڈ مبرانے چیرمین مبرانے ایم سیز اور ہمارے جو پلیٹیکل ورکرز ہیں ان کی ہم نے محلہ لیول پر کمیٹیاں بنا دی ہیں اور جو نگرانی بھی کرتے ہیں اور جو مشکوک افراد کی نگرانی کرتے ہیں اور اس میں ہماری جو انجمنی تاجران ہیں ان کا بھی ایک رول ہے وہ بھی بزاروں میں اپنی دکانوں پر بیٹھ ہوئے کڑی نظر رکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ چھوٹا بچا اغوا کے والے سے زیادہ تاجروں کے بچے اغوا ہوئے جی میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں لے کر پھر میں ارز کروں گا کہ پنجاب کے اندر الحمدللہ آئین کی بالادستی ہے گوڈ گورنس ہے کہ کوئی وقوع ہوتا ہے تو الحمدللہ قانون بھی حرکت میں آتا ہے اور چینستر صاحب خود اس پر ایکشن لیتے ہیں اچھا اور باقی صورت بھی ہمارے ہیں لیکن اگر آپ ریلی آن گراس روٹ دیکھیں گے تو پنجاب کے اندر کرائم کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے اور اس کو کنٹراؤن کمی کرتے ہیں جیسے جیسے جاکر حیدر عشب نے بات کی اسی طرح تمام ڈی پیوز تمام ایس ڈی پیوز ایس اچو اور ہم سب ایم پیز ایم این اے ذمہ دار ہیں ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں بچوں کو الحمدلللہ پروٹیکشن دینا میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض اور ڈیوٹی میں شامل ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے فراز جس طرح سیدر عشب صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر اگر کوئی بچے اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے کچھ رشتے دارے ہیں ان کو پگڑ کر مارنا شروع کر دیا گیا سوسائیٹی کے اندر تو یہ اس طرح کے واقعات کی اجنم لے رہے ہیں بلکل ہے تشامل صاحب یہ سب کے لیے ہے اور سب کو اتیاد کرنی چاہیے کیونکہ اب یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ذاتیات پر لوگ اتر آئے ہیں ابھی کچھ روز قبل پہلے کی بات ہے کانے میں پولیس نے ایک ایف آئی درچ کی کڈنیپ کی بچے کی اور جب پولیس تلاش کرتی رہی وہ بات میں پتہ لگا بچہ گھر سے ہی بازیاب ہوا جب اس کے والد سے پولیس نے اپتتائی طور پر اسے تھوڑا سا سکتی کے ساتھ بھی پیچھر سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا تھا اس نے بتایا کہ میرا رشتہ تھا جس کے خلاف اس نے مقدمہ درچ کرایا تھا کہ مجھے ان پر شک ہے ان کے ساتھ اس کی کوئی ذاتی کلیس چل رہا تھا اس کے اوپر اس نے ان پر مقدمہ درچ کرا دیا اب ایسی واقعات ایک ایسا ہوا مغلپورے کے علاقے میں ایک باپ جو ہے اپنے بچی کو لے کے جا تھا بچی سے کسی نے راستے میں چلتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے بچی تین سال کی تین سال کی وہ نہیں بتا سکی پھر اس نے بندے نے پوچھا کہ کون ہے وہ پھر نہیں بتا سکی انہوں نے اور لوگ بلایا اور اس کو ماننا شروع کر دیا پتہ لگا بعد میں بچی اسی ہی کیا تو لوگ جو ہیں اب اگر کسی پہ بھی مشکوک اسے کریکٹر دیکھ رہے ہیں تو اس کو خود سے ماننا شروع خوف کی وجہ سے ہو رہا ہے نا خوف کی وجہ سے لیکن اس کو ہمیں خود سے کنٹرول کرنا اس میں جان چلی جائے میں پراز صاحب کی بات کو انڈوز کرتا ہوں دیکھیں نا مخالفت براہ مخالفت چھوٹے ایشو بزنس کے ایشوز پر اب اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سپورٹ لے کر یہ بچوں کے اگوا کے کسی جو ہیں میں ارز کرتا ہوں کہ اگر آپ ڈٹیل میں جائیں گے تو بہت سے کسیز ہیں جس میں قریبی رشتہ دار انوالو ہیں بہت سے کسیز ایسے ہیں جن میں جن میں امسائے انوالو ہیں اور مناظم کانون سازی موجود ہے جی اس طرح کے واقعات کانون موجود ہے سر کانون میں میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ عبداللہ ملک صاحب کو بتائیں گے کانون بڑا سکتا ہے کانون میں کوئی جج کا بچہ لا پتہ ہوا ہے وہ کنفرم ہو گیا انہوں نے سارا ٹریس آٹ کیا ایک جنسی کے لوکیشن کی در ٹیلی فون کال کہاں سے آئی ٹھیک ہے ان کی آن ریکارڈ انہوں نے سب کچھ بتایا ان کی جانب سے کہا گیا وہ جو متلکہ ان کے ڈی پیو سی پیو جو بھی لگتے ہیں ان کے پاس گئے ہیں ان سے کہا کہ یہ کال ٹریس کیا ہے اس کے اس کے لیے ہماری کوئی مدد کی جائے اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں نے اور بھی بہت سے کیسی دیکھنا بھی انہوں نے کہا تھا کہ پولیس افسران جو ہیں وہ معاملات متلکہ کتنے کیسیز ایسے ہیں جو ایمینے 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 لوگوں کی دھلیس پہ جاگے ان کے مسئلے حل کرتے ہیں اس کے دوالے آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ان کا بیٹا اگواہ ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے فورسز گورنمنٹ تمام سب نے مل کر وہ بچہ سر بڑے تاجر اس میں بھی جوائنٹ ایکشن کی ہوئی اور یہ جو سارے چھے سو یہ عام تھے اس میں کوئی ایم پی ہے میں نے کوئی تاجر کوئی جاجر نہیں تھا عام بچے 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 اور ہمارے ایک بڑی اہمیت ہے میں سمجھتا کہ جو کانون اور انصاف سب کی پرابر ہو چاہی اگر کوئی پاور فلش ہے دوست مہوش ہے جو مدری ہے وہ ملسم کو بات کھتے ہیں امدلہ ملک صاحب یہ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کی بھی کی امیر کے لیے اور انصاف ہے غریب کے لیے اور انصاف ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں میں تو ایک ہی کہتا ہوں صاحب کا پولی چینل نے کہا تھا پاکستان پاکستان میں غریب آدمی کے لیے کوئی جسس نہیں ہے اب دوسری بات کرتے ہیں دیکھیں ادھے برداشت کے کلچر معاشرے میں بڑھتا جا رہے ہیں اگر والدین بھی مارتے ہیں اکنومس کرائسز ہیں اس کو بھی نظر رکھنے چاہیے دوسری بات یہ کہ پولیس کی بالکل زبداری بنتی اس کا خوف کا نقصان کہ اگر تو یہ دشت گردی کروائی ہے پیدا کر رہے ہیں تو پھر تو وہ اپنے مقاصد یہ بھی کہا جا رہا کہ کچھ کلازم تظیم بچوں کو اس پانچر کے استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں خود کچھ بمبار بنایا جا سا ہے عدالت بھی عدالت کا زیادہ کنسر جائی تا تین آئندہ پچیس آٹھ دو ہزار سولہ کو اس کی ہیرنگ ہے وہ رپورٹ پہلے پیش ہو جائے گی اس پر عدالت اپنی ججمنٹ دے گی رکمنٹیشن دے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سٹریٹ جسٹس کی رویش چل پڑ یہ معاشرے کی ہم معاشرے کو بھی یہ لوگ کریں گے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے کسی شریف آدمی کو پکڑ جب کوئی اٹھایا جاتا ہے ہمیں یہ بھی بتایا جائے یہاں پہ میری بھی ذمہ داری اتنی بنتی ہے جسٹس کی بات ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کوتائیں ہیں اس پر جیسے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں یا پھر پولیس سے وہ مطمئن نہیں ہے انصاف کے نظام سے مطمئن نہیں اس وجہ سے وہ خود قانون کو آت میں لے رہے ہیں پھر کراچی اور سندھ میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں وہاں پر تو آئی دی فرماتے ہیں کہ لوگ خود اسلحہ اٹھائیں اور جو بھی انہیں نظر آئے دہشتگرد یا ٹارگٹ کلر یا کوئی بھی چھوڑ ڈاکو اس کو خودمار دیں تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ماشرے کے اندر آتی ہے کس طرح سے انیلائز کریں گی دونوں صوبوں کو پورے ملک مجھے بلکل مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے کہ انصاف خود ہی کر دیں اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ کے پاس کو انفرمیشن ہے وہ دی جائے پولیس کو تو بات سمجھ میں آتی کہ انفرمیشن دی جائے گی لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ خود ہی ہتھیار اٹھا لیں یا خود ہی فیصلے کر لیں تو آپ تصور کیجئے پھر ایک ملک ایک ریاست اس کا تصور کیا ذہن میں بھرتا ہے جہاں پہ لوگ خود ہی انصاف لے لیں گے تو یہ ناکامی کی صورتحال ہے ایسے ہی بطور ریاست کی ذمہ رہی میڈیا کا استعمال ریاست اگر اپنے اشتہارات کی ہے گورمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ ہماری خورصت کی ذمہ داری ہے آپ آدمی کو نا تجویز دی ہے اور اس میں ہے جب جی اس میں ہے دیکھیں پیمرا کے دو دو کچھ آڈیونس کے شک ہے ٹونٹی سیکشن ٹونٹی ای اس میں یہ کہ جب بھی کسی نیجی چینل کو لسانس دی جائے گا آن ایئر کرنے کا بروڑکاست کا ٹوٹی فور آر میں سے ٹین پرسٹ ٹائم جی نا وہ پبلک میسنج کی سرویس کے لیے رکھے گا اب یہ حکومت کی نیگلیجنس ہے کہ پیمرا سے یہ کام کیوں نہیں کرواری یہ آج بچے یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ ان کی حکومت ان کی ریاست ان کے لئے کوئی ایسی کارٹون سریز بنا سکی بچوں کی کوئی وزارت بھی ہونی چاہیے نا الگ سے بچوں کے وزارت ہے نہیں بچوں کے حوالے سے کوئی ضائع نہیں چائل پروٹیکشن بیرو پورا ایک دپارمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے ایک دیریکشن دی ہے جس میں ملک ساب میمبر ہیں اور اگر آپ تھرولی یہ دیکھیں گے کہ تھانے ایسا کنجسٹ ڈی ہے کہ جہاں پر ایک ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہے لیکن ہوا ایسے بنائی جاری ہے میں ارز کیے دیتا مقدمہ درج کیا جا آلیہ صاحبہ کچھ فرمار ہی جی میں یہ کہ رہی تھی کہ بھائی ہم تو کیا کہوں کس طرح کا ملک ہے جس ملک میں یوت زیادہ ہوتی اس ملک کو بہت نصیب والی قوم سمجھا جاتا ہے جہاں جوانوں کی تعداد زیاد ہو ہم وہ لوگ ہیں ہم اپنے پھولوں کو اس طرح سے ختم کر دیتے تجاویز کیا ہے آلیہ صاحبہ ہم بہت سارے مراہ بچوں کی بچوں کی اچھی تربیت میں ریاست کا کردار ہے کیا تجاویز دینا چاہیں گی سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گی کہ ان بچوں کو اون کر لو خدا رہ سار میرے پاس تو بچے ہم کچھرا کنڈی سے بھی اٹھا کے لے کے آتے ہیں جہاں ہمارا مائنسیٹ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بوجھ کی طرح اٹھا کے پھیک دیتے ہیں سب سے پہلے تمہیں حکومت سے کہوں گی کہ ان بچوں کو اون کرو یہ ہماری دولت ہے یہ ہمارے لئے سب قاتل کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا اور اس کو اس طرح کی اس طرح کا انجام دینا چاہیے اتنا عبرت ناک کہ آئندہ کسی کی ہمت نہیں ہو اور یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے انہیں اون کرے ان کے مستقبل میں خوراق تعلیم میڈیکل یہ تین چار بنیادی چیزیں جو ساری دنیا میں دی جاتی ہیں دنیا میں تو عالم یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو نہیں کچھ بچوں کی تفریق کے لیے اچھے پروگیم آنے چاہیے سرکاری ادارہ ہے پاکستان ٹیلیویجن وہاں سے کوئی بچوں کے لیے پروگیم ہی نہیں تھا پھر شکایت آ دی ہیں کہ غیر ملکی میڈیا کے لوگ غالب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ہر سنڈے بچوں کے لیے آپ نے بات کی تھی جو بچوں کے لیے پر شو پروگرام ہوتے وہ سپیشل پروگرام کوئی ٹکر نہیں کوئی کچھ نہیں اس کو نیگلیجن میڈیا کا بھی ایک خوف کی کفیت تاریخ نہیں ہے یہ ہمارے بچے ہم مزید کریں گے نا کو گروس میں شامل ہے اور خدانہ خاص اگر ہوگا اس کو منت کی انجام تک بلے عبداللہ ملک صاحب سیٹر سف چلڑن کو افیکٹیو بنائی جائے سوبہ بھی بنائی جائے اور اس میں یونیسیف کی رپورٹ ہے اس کو سٹیڈی کر لیں نمبر چار ست تیرہ وی بی آئی پیس اف لاہور جس لاہور کے لیے تیرہ پولیس دیپلائیڈ ہے پنجاب اسمبلی کی اس کا سامت اس کے ٹیک اپ کرے اس کی بھی کونٹی بیٹی ہونی چاہیے افراز میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا رانہ صاحب نے کہا کہ ہم اللہمرا میں پلے مہا پہ لگائے جاتے ہیں بچوں کے لیے ایکٹیویٹی کی لگ لیکن یہ بینرز لگائے جاتے ہیں ایم پی نہیں لگا سکتے بچوں کی کمٹین کے حوالے سے لوگوں میں مطلقہ پولیس کیا یہ کام ہو رہا ہے ہمارے تو چیئر میں رہا پر مجود ہے وہ موقع پر مجود ہیں وہ کمٹین بھی کر رہے ہیں بہت شکریہ محضرت مہمانوں کا ناظرین گفتگو آپ نے ملائزہ فرمائی پنجاب میں بچوں کے اخواق کے حوالے سے بڑھتی ہوئی جو واردات ہیں حقیقت حال کیا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ آپ تک پہنچائیں حکومت کا یہ موقع ہے کہ بہت حد تک ایسے واقعات پر کابو پالیا گیا ہے یہ ان کے حکومت کے خلاف کوئی سادش بھی ہو سکتی ہے اور جو انسانی کوئی تنظیمیں ہیں ان کا موقع یہ ہے کہ پولیس کو زیادہ فعل کرنا چاہیے پولیس کو عوام دوست بنانا چاہیے اگر کہیں ایسی شکایت ہوتی ہے تو پولیس فوری دور پر عوام کے تحفظ کے لیے آگے آئے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیمپین لانچ کر رہے ہیں اور ان مجرموں کو نہیں چھوڑیں گے دوسری جانے والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کہ اپنے بچوں کا تحفظ کریں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں ایت شام اور امان کو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اجاز دیجئے اللہ حافظ